کھوکر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے پاور پولٹیکس کی اور لوگوں کو بے بکوپ بنانے کی ہے میرا خیال ہے پچھلے پانچ سال میں میں آپ کو دو تین مثالیں دے سکتا ہوں جس سے یہ اگر آپ کہیں ثابت ہوتا شاید کہ لوگوں نے اپنا ویو ملٹیپل ٹائمز بدلا ہے یعنی ایک جماعت مقبول ہے وہ غیر مقبول ہوئی کوئی اور مقبول ہوا وہ غیر مقبول ہوئے کوئی اور مقبول ہوا یہ شفٹس ہمیں دیکھی ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن چھوڑ دیں آپ نے دیکھا طریقہ انصاف کے ساتھ لوکل باڈی کے پی میں کیا ہوا اور اس وقت اگر آپ کے پی سے آپ پی ٹی آئے کے لوگوں سے پوچھیں وہ کہیں گے اس وقت طریقہ انصاف شاید اپنی پاپلارٹی کے لوست اس پر تھی اور مسلم لیگ نون بیان دے رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلتا ہے اور وہ اس پر جیسے چلتا ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ پر ووٹ کس کا ہے اور پھر حکومت گئی دوسری حکومت آئی اور ایک اور سوچ آیا اور آپ نے دیکھا کہ طریقہ انصاف کی مقبولیت کہاں گئی اور انہوں نے پنجاب کے الیکشنز دیکھ لیں بیس سیٹوں کے الیکشنز کس نے یہ سوچا تھا میں جاننا چاہوں گا آپ میں سے کون الیکشن سے پہلے سوچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی پندرہ سے سولہ سیٹیں نکال پائے گی اسے کسی کے مہموکمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا سو لوگ بدل رہے ہیں سیاسی جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں لوگ تھوڑے آگے نہیں نکل گئے اس کام میں کاشر بھائی لوگوں کو پتا ہے کہ حاکم کون ہے ہم سیاستدان ہم ٹی ویوں پر بیٹھ کے مسلحت کے تحت نام نہ لیں تو ہم نہیں لیتے ہیں لیکن لوگوں کو تو اس چیز کا پتا ہے اور اگر ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو اگر پاپلر ہوا تھا تو کسی وجہ سے ہوا تھا پاپلر ہوئی تو کسی وجہ سے ہوئی اور پھر ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کاشر بھائی کہ کل الیکشن کمیشن نے غالباً ڈیٹا کچھ ریلیز کیا ہے کہ بارہ کروڑ ستر لاکھ پاکستان کے اندر ٹوٹل ووٹر ہے جس میں سے پانچ کروڑ ستر لاکھ پینتی سال سے کم کام عمر کے اب یہ آپ ذرا یہ سائز دیکھ لیں کہ جو ابھی بات کازمی صاحب کر رہے تھے کہ اب وقت اور حالات بڑے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں آپ الیکٹیبلز کو تو مینج کر سکتے ہیں ووٹر کو آپ مینج نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے ایموشنز کو مینج نہیں کر سکتے ہیں ان کی ایسپریشنز کو مینج نہیں کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو پنجاب کے زمنی انتخابات میں نظر آیا جو بی سیٹوں کا الیکشن تھا اور ابھی ابھی یہ گلکت بلتستان میں ایک الیکشن ہوا ہے اسطور کا اور وہاں پر بھی نہیں مینج ہو سکا تو یہ جو ساری یہ کہانی ہے یہ مینجمنٹ نتیجہ آگیا ہے اس کا روکا ہو ہے میرے کال نتیجہ اب یہ جو ساری مینجمنٹ ہے نتیجہ بے نتیجہ رائے فلا میں ایک کتاب چند ہفتے پہلے ایک نظر سے گزری How Civil War Start Majority of the cases Elections was the cause In majority of the cases Bad elections Controversial elections ہماری اپنی ملک کی جو تاریخ ہے اس کے اندر ایک election اس کا cause بنا ہے 1971 کا پھر جو ہم نے مشرقی پاکستان کا ثانیہ دیکھا It was because of elections یہ ایک بڑا sensitive period ہوتا ہے 2018 کے اندر جو ہوا ہم اس کو بھول نہیں سکتے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا گیا جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا لوگ ڈرائی کلین ہوئے Electibles شامل کرائے گئے پھر بھی عمران خان صاحب کے لیے finishing line جو تھی وہ cross کرنا بہت مشکل تھی نہیں کر سکے میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آگئے جیل چلے گئے سینٹر پنجاب پورا switch مار گیا پھر eventually RTS سینٹر پنجاب میاں صاحب کی طرح switch مار گیا argument ہاں میاں صاحب کی طرح پھر eventually آپ کو رات کی تاریخی میں RTS fail کرنا پڑا یہی ہوا نا اور پھر وہ 2018 کا جو election تھا وہ جس طریقے سے ہوا کیا crisis ختم ہوا جو جماعتیں ہاری ہیں وہ 12 جماعتیں یہ 10 جماعتیں فوراں اکٹھی ہوئیں اور عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے چل نہیں نہیں دی تو آج اگر آپ یا اگلے سال جو election ہوگا اگر وہ free and fair نہیں ہوگا تو کیا تحریک انصاف یا عمران خان صاحب میاں صاحب کو چلنے دیں گے ملک تو crisis میں ہی رہے گا نا ٹھیک تو یہ جو یہ جو 24-25 کورڑ لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا سفار ہے تو what I am saying is so people have changed politics largely assume what I am saying is کہ ہمیں sanity کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ہمارے سارے stakeholders کو بڑی اچھی ابتدا کی قاضی فائد جیسا صاحب نے دیکھیں انہوں نے اپنی غلطیوں کا اطراف کیا اپنے institution کی غلطیوں کا اطراف کیا اور یہ بڑی بات ہے انہوں نے بھٹو کے عدالتی قتل کا اطراف کیا کہ غلط ہوا انہوں نے ایک سابقہ چیف جسٹس کا جو فیصلہ تھا ریکو ڈک میں اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط تھا انہوں نے جو dictators کو آئین کے اندر ترمیمیں کرنے کی جازت اور dictators کو جو سٹیمپ ماری انہوں نے کہا یہ ہم نے غلط کیا ایک اچھی انہوں نے اپتدا کی میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے let's see when it goes نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے ہماری establishment کو بھی اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے انہوں نے ایک اچھی اپتدا کی ہے ہمارے پاس ایک opportunity ہے کہ ہم اکل کا مظاہرہ کریں بردباری کا مظاہرہ کریں سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور ملک کو نکالیں کھینچے پیچھے کی طرف یہ آئی سی ایو میں ہے اس وقت آج شہباز رانہ صاحب کی جو ہمارے economy کے بہت بڑے میں نے دیکھا جی وستو آج دیکھیں گے آپ کا جو دو ہزار یہ جو پچھلا آپ کا بجٹ گزرا ہے جون میں وہ بجٹ پورا کا پورا فارغ ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کے اندر projections غلط کی اور آئی ایم ایف سے جو نومبر کے اندر آپ کو پیسے ملنے ہیں وہ پیسے اب جب تک آپ منی بجٹ نہیں لے کر آئیں گے تو وہ مشکل میں پڑھ جائیں گے تو challenges are enormous enormous challenges